اس بلٹن کے پیش کردہ ہے کاکا جی ویڈنگ مال وومنز ایکسکلیوزف موتی گلی چومحلہ پیلس روڈ ہیدرباد اسلام علیکم آدھاپ میں ہوں موسین اور آپ دیکھ رہے ہیں بی بی نیوز آئیے شروعات کرتے ہیں آج کے خبرنامے کی اور نظر دالتے ہیں ہیڈلائنز پر مجاہد آزادی وہ سابق وزیر کنڈا لکشمن باپو جی کی آج یوم پیدائش وزیر اعلیٰ کیسی آل سمیت ڈی آر ایس اور کانگریس قائدین نے پیش کیا خراج آج دنیا بھر میں منایا گیا ورلڈ ٹوریزم ڈیل تلنگانہ کے وزیر سیاحت سری نیواز گارڈ نے بائیک کرائیلی کو دکھائی جھنڈی جنوبی ہند میں بی جے پی کو مستقم اور تلنگانہ میں برسر اختیار لانے کا نشانہ بی جے پی خومی نایب صدر دی کے ارونہ اور جنرل سیکریٹری پورن دیشوری کا بیان جنوب مغرب مونسون تلنگانہ میں سرگرم آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران مزید بارش کی پیش پیاسی ہمارت ساگر کے لبریس ہونے کا امکان موسا ندی سے متصل مکینوں کو محفوظ مقامات منتقل ہونے کی ہدایت ریڈ الرٹ چاری مہین آباد ریپ اینڈ مرڈر معاملہ عدل آباد میں مجلسی خیادین کا اتجاچ دیشہ کیس کی طرح خاتی کو سخت سزا دینے کا ریاستی حکومت سے مطالبہ موسیقی اور اب خبروں کی تفصیل تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کیچندو شکر راؤ نے مجاہد آزادی و سابق وزیر کنڈا لکشمن باپو جی کو ان کی یوم پیدائش پر خراج پیش کیا اور ان کی خدمات کو یاد کیا انہوں نے کہا کہ باپو جی نے بھارت چھوڑو تحریک میں حصہ لیا تھا اور تلنگانہ کو ریاست کا درجہ دلانے کے لیے چلائی گئی تحریک کے دوران بھی اتجاچ میں حصہ لیا تھا کیسیہ نے کہا کہ باپو جی تمام کے لیے ہمیشہ ایک جذبہ رہے اور آئندہ کی نسلیں بھی ان کو یاد رکھیں گی مجاہد آزادی و سابق وزیر کنڈا لکشمن باپو جی کو ان کی یوم پیدائش پر یاد کرتے ہوئے تلنگانہ کانگریس کے خائدین نے خراج پیش کیا اس موقع پر کانگریس سٹین چارچ انجن کمار یادف سابق ریاستی وزیر این نرسیمہ ریڈی کے علاوہ دیگر موجود تھے ان خائدین نے کنڈا لکشمن باپو جی کے مجسمے پر پھول نچھاور کرتے ہوئے خراج عقیدت پیش کیا جنرل دین ہے خاص کر باپو جی لکشمن صاحب جو ہے بہت ہی بہت چلنگانے آندولن چلایا اور نظام کے خلاب میں بام بھی دھالے نظام کے خلاب میں بام بھی دھالے بہت انڈرگرونڈ مومنٹ پہ چلائے نظام کے خلاب میں یہ ایسی ایسٹی بیسی والوں کے لیے بہت ہی بہت محنت کیا ہے گریبوں کے لیے بہت محنت کیا ہے اچھاریا کنڈا لکشمن باپو جی کا ایک سو پانچ شوا جنمد ان کے احسر پر کنڈا لکشمن باپو جی پھولنگانے کے لیے آزادی کے لیے لڑائی لڑ کر اچھاریا کنڈا لکشمن باپو جی گریب تککا کے لیے بیسیوں کے لیے اسٹی اسٹیوں کے لیے اور تلنگان کے لیے ورلڈ ٹوریزم ڈے کے موقع پر تلنگانہ کے وزیر سیاہت سری نواز گارڈ نے بائیک رائلی کو جھنڈی دکھائی اتوار کی صبح گلکنڈا کے تارمتی بارہ دھری کے خریب منخدہ پروگرام میں انہوں نے اس رائلی کو جھنڈی دکھائی اس رائلی کا اختتام بخار آباد تزلے کے انتیکری میں ہوگا بائیک رائلی کو جھنڈی دکھانے کے بعد وزیر موصوف خود بائیک پر سوار ہو کر اس رائلی میں شریک ہوئے چھاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ تلنگانہ کے وزیر سیاحت سیاحت سیاحتی مقام کا دورہ کرتے ہوئے معاینہ کیا اور متعلقہ ذمہ داران سے سیاحتی مرکز کی خصوصیت اور دیگر اہم امور سے متعلق تفصیلات حاصل کی اس کے علاوہ سیاہوں کو فرہم کی جانے والی سہولتوں کا بھی انہوں نے جائزہ لیا اور مزید بہتر سے بہتر اختمات کرنے کی ہدایت دی ان کے ہمراہ دیگر خائدین بھی موجود تھے بھارتی اور جنتہ پارٹی کی خومی نائب صدر ڈی کے ارونہ نے واضح کیا کہ تلنگانہ میں بی جے پی ہی حکمرہ جماعت ٹی آر ایس کی متبادل ہے اور آئندہ انتخابات میں تلنگانہ ریاست میں ان کی پارٹی کو برسر اختیدار لانے کا نشانہ ہیں انہوں نے پارٹی کی نائب صدر مخرر کیے جانے کے بعد ایک تلکو نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ پارٹی کے لیے سنجیدگی کے ساتھ کام کریں گی انہوں نے اس نئی ذمہ داری دیے جانے پر پارٹی کے خومی صدر جے پی نڈا وزیراعظم موڈی کا شکریہ آدھا کیا بی جے پی کی خومی جنرل سیکریٹری ڈی پورندشوری نے واضح کیا کہ جنوبی ہند کی ریاستوں میں بی جے پی کو بنیادی سطح سے مستحق کرنے کا نشانہ مخرر کیا گیا ہے انہوں نے پارٹی کی جانب سے انہیں دی گئی نئی ذمہ داری پر پارٹی کے خومی صدر جے پی نڈا کے ساتھ ساتھ مرکزی وزیر داخلہ امیشہ اور وزیراعظم موڈی سے ازارے تشکر کیا پورندشوری نے پرکاشم زلے میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھا پدیش کے ساتھ ساتھ تمیلناڈو اور کیرل میں بنیادی سطح پر پارٹی کو مستحق کم کیا جائے گا جبلی ہیلز رکنے سملی ایم گوپینات نے ڈپٹی میئر بابا فتسی الدین کے ہمراہ 65 لاکھ 35 ہزار روپے کی لاغت سے تعمیر ہونے والے کمیونٹی ہال کا سنگے بنیاد رکھا اس کے علاوہ 45 لاکھ 30 ہزار روپے کے مسارف سے خدیم ڈرین لائن کی تجدید وی ڈی سی سی روڈز کے ترخیاتی کاموں کا بھارت نگر برا بندہ میں افتتحان جان دیا اس دوران ٹی آر ایس خائدین و کارکنان کے علاوہ دیگر موجود تھے آدھلواد مونسپل وائس چیرمن زہیر رمضانی نے آج ارگنے سملی کی رہیشگاہ پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شہریان سے اپیل کی کہ 15 اکٹوبر سے پہلے اپنے زمینات کا ایل آر ایس کرواتے ہوئے پلوٹس کو بائی خائدہ بنا لیں انہوں نے اس موقع پر ایل آر ایس کے فائدے اور ایل آر ایس کے نا کروانے سے ہونے والی مشکلات پر روشنی ڈالی ان سے پرپلوٹس گزارش ہے کہ وہ لوگ اپنے پلوٹس کو لے کر ایل آر ایس کرائیں کیونکہ آنے والے دنوں میں یہ پلوٹس آپ جب بیشنے کو نکال لیں گے جہاں جہاں بھی سروے نمبرس ہے وہ سروے نمبرس والے جتنے بھی گھر بھی بنائے ہوں وہ لوگ ایل آر ایس کرائیں آگے آپ کا جو سو ایک جگہ کا ویلو اگر آپ چار راکھے تو ایل آر ایس کرائیں کے بعد آپ اس کا ویلو ڈبل ہو جائیں گا اس لئے بعد میں اگر آپ بیچیں گے بھی تو ریس سیشن ہوں گا ورنہ اگر آپ پلوٹس کو اگر بعد میں بیچیں گے کوشش کریں گے تو وہ پلوٹس کا ریس سیشن نہیں ہوں گا اور خاص کر کے یہ چیز آج ہم کو دوزانہ اس لئے پڑ رہا ہے کہ بہت سے لوگ کو نہیں معلوم ہے یہ اس کے لئے آپ اپنے جتنے بھی دوست ایباب میری ماں بہنیں جتنے بھی ہیں جو آنے والے ٹائم کے لئے ہمارے بچیوں کے لئے شادیوں کے لئے جو کلاس لے کے رہے ہیں وہ لوگ مہربانی کرتے ہیں جوہے سو رحال 1100 روپے میں ہزار پچاس میں علارے سو رہا ہے کاروان روپے اسمبلی وہ سنگرنڈی زلہ انچارچ کوسر مہیدین کی ہدایت پر صدر مجلس زہیر آباد محمد اتھر احمد نے ہاؤزنگ بورڈ کالونی کے وارڈ کا دورہ کیا اور لوگوں سے ملاقات کی اس دوران کالونی کے لوگوں نے وارڈ کے مسائل بتاتے ہوئے کہا سڑکوں پر بارش کا پانی جمع ہونے سے مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ کئی گلیوں میں نالیاں بھی نہیں ہیں اس کے علاوہ یہاں پر سٹریٹ لائٹس بھی لگانے کا ہے اور پینے کے پانی کی سروراہی بھی برابر نہیں ہے جس پر محمد اتھر احمد نے مسائل کی اکسوئی کے مناسب کاروائی کا تیخ خون دیا جس پر محمد اتھر احمد نے مسائل کی اکسوئی کے لئے مناسب کاروائی کا تیخ خون دیا اس موقع پر ہاؤزنگ بورڈ وارڈ صدر سید حسین اور جماعت کے دیگر ذمہ داران موجود تھے خبرنامے میں فلان لیں گے ایک بریک ملاقات ہوگی اس چھوٹے سے بریک کے بعد